تو گئیز آج ہمیں ایک ایسی سیریز کی شروعات کرنے والے ہیں جس میں پوری طرح سے فلیٹ ورلڈ ہوگا نہ اس میں کوئی اور ہوگی نہ اس میں کوئی سٹون ہوگا گرات کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوگا اور اس میں صرف ایک سنگل چیسٹ دیا ہوگا جس میں جو آئٹمیں ہوں گی انہی سے آپ کو سروائب کرنا پڑے گا اور آپ اس سیریز کو تھوڑا بہت پیاس دے دینا یار پلیز شیئر کر دینا اس ویڈیو کو سو ہائی گئیز سوکت کرتا ہوں آپ کیشی کی مگا اٹھکیش کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو گئیز آج سے ہم کھیلنے والے ہیں اس فلیٹ ورلڈ کو جس میں آپ کو ایک سنگل چیسٹ ملے گا اور جس میں جو بھی آئٹمیں ہوں گی آپ کو نیچ سے سروائب کرنا پڑے گا تو سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا یہاں سیپلنگ کو ہم ہوگا دیں تاکہ ہمیں تھوڑے بہت ٹریز مل جائیں اور ان سے ہم ٹول ویل بنا پائیں کیونکہ یہاں پہ سٹارٹنگ میں تو ہمیں وڈ کے ٹول لگیں گے اور سٹون کے تو بنا نہیں سکتے کیونکہ اس ورلڈ میں سٹون ایک جیسٹ ہی نہیں کرتا اوکے تو ابھی سب سے پہلے ہم تھوڑے بہت ٹول بنا لیتے ہیں بیسک سے جیسے ایکس بنا لیں گے ہم پہلے جو بھی یہاں پہ ہے جتنی بھی لکڑیاں ہیں انہی سے اور سٹکس اور اس میں ریسورسز بیسٹ نہیں کرنے آپ کو بائیسا بگر ریسورسز بیسٹ کر دیے تو کیا کیا پھر سب سے بہلے بنا لیتے ہیں پلانکس اور پھر کرافٹنگ ٹیبل ابھی میں نے کیا بولا کہ ریسورسز بیسٹ نہیں کرنے آپ بھائیسا پانچ کرافٹنگ ٹیبل بنا دیے چلو کوئی بات نہیں ریسورسز بیسٹ ہوتے رہیں گے تو ٹری تو لگ چکا ہے تو سب سے بہلے ہم یہاں سے نکال لیں گے تھوڑے سے لاغز تاکہ ہم ان سے ایکس بنا پائیں اور تھوڑی سے اپنی سپیڈ انکریز ہو سکے اور اب بنا لیتے ہیں تھوڑے سے پلانکس اور ابھی ایک ایکس ابھی کوئی گلتی نہیں کرنی کہ ایک ایکس آ چکی ہے اس میں تو زیادہ ایکسپورنگ آپ کے لیے ہوگی نہیں بس تھوڑے سی ایڈوینچرز ہوں گے مطلب بیلیجر کیسے لانے ہوئے سب تھوڑا سا تو ہارڈ ہونے والی ہے یہ سیریز تھوڑی کے عوی سے زیادہ ہارڈ ہونے والی ہیں کیونکہ لکڑی کے ٹول سے سروائیو کرنا کچھ زیادہ مسکل ہے اور آرمر بھی آپ کو ہی کی ملے گا لیتر کا تو آج میرا موٹیو ہے گی میں ایک لیتر کا آرمر تو بنائی لوں اپنے لیے آج کا گول یہی ہے اور لابا بھی دیا گیا ہمیں اگر بھوات پانی کا کچھ انتظام ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں گے تب تو اگر پانی کا انتظام ہو گیا تو پھر اپنے کول سٹون جنریٹر بنا سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس سٹون آ سکتے ہیں لابا میں کلڈرون لگانا بھول گیا تھا تو ابھی کلڈرون لگا دیتے ہیں یہاں پر کیونکہ اگر باریس ہوگی تو ہمیں یہی سے پانی ملے گا اور ایک بکٹ بھی بنانے پڑے گے اس کے لیے آپ کو جومبیس مارنے پڑیں گے جومبیس کے پاس 0.5% چانس ہوتے ہیں کہ وہ آئرن ڈراؤپ کر دیں تو ویسے ہمیں چاہیے تین اور یہاں سے بنا لیتے ہیں ایک ایکس اور ایک تلوار بنالی میں نے یہاں سے اوکے ابھی مجھے فوڈ ہی کٹھا کرنا ہے سب سے بہلے سب سے بہلے لیتر اور فوڈ فوڈ کی تو کوئی کم نہیں ہونے والی بس یہی کم ہونے والی ہے کہ آپ اسے پکا نہیں سکتے آپ کو کچھے کھانا پڑے گا سب سے سیپلنگ کو پلیس کر دیتے ہیں سیپلنگ تو بہت ہی زیادہ ہو چکی ہیں لکڑی کی تو کم ہی نہیں ہونے والی ہے بس کھانے کی کم ہی ہونے والی ہے کچھا فور سے ری جنریشن آپ کو جلدی نہیں ملتے ہیں کھانے پینے کی تو کوئی کم ہی نہیں ہے اگر ایک پار ہمارے پاس وارٹر آگے تو تو اگا بھی سکتے ہیں بھائی سب لگ جا لگ جا بٹے رک جا بہت ہی زیادہ بہا گیا تھا یہ پیگ اگلی شیپ چل بھائی چل نہیں دے دے بھول میرے کو اگلی اور اگر آپ نائٹ میں نہ سویں تو بارس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو میں ٹرائے کروں گا کہ بھی اگر زیادہ مصابت نہ آئے تو میں نائٹ میں سووں گا ہی نہیں تاکہ بارس کے کچھ زیادہ چانس انکریزز ہو سکے ہیں اور یہاں پہ جلدی جلدی سے بارس ہو سکے تاکہ مجھے پانی مل سکے اور میں کوبل سٹون جنریٹر بنا سکوں بیسی گلی اگر گائے لیدر دے دے میرے کو اگر لیدر ڈروپ نکی اسے نیوائے سب لگ ہی نکھ رہے ہیں نکی اگر گیم میں کچھ کچھ تو دے دینا نائٹ بھی ہونے والی ہے فیلال تو اکی نائٹ تو چکی ہے ابھی میں ایک بیڈ بنانے کے لیے آئے ہوں یہاں پہ بول تو میرے پاس آئے لگ دے دو بھائی اس سے پہلے کرپ پر ہاں یہ رہے ایک سے کام چل جائے گا اکی یہاں پہ آگے اپنے لگ اور یہ آگے اپنے ایک بیڈ ابھی میں سوں گا تو نہیں فیلال کے لیے پر اگر کچھ زیادہ مصیبت آگئی تو اس لیے میں نے بیڈ پریپیئر کر لیا کیونکہ اگر بھائی جانس کچھ زیادہ آگے بھائی سونا نہیں ہے ابھی اوکے لے لو اسے اب بھائی جانس کچھ زیادہ جانس بھی بھوم بھی ہوگے تو سو جائیں گے باقی سمار کو رکھ دیتا ہوں بس تھوڑا سا کھانے پینے کا لے لیں گے اپنے ساتھ اور چلتے بنیں گے بھائی سو میں نے لیڈر بھی کلیکٹ کیا پر تھوڑا ہی ہوا میرا موٹیف تو یہ رہے گا جانس سے زیادہ لیڈر کلیکٹ کریں اور بھائی ساب جانبی دے گا تو میرے کوائرن دے دے بھائی ساب اوکے ایسے نائٹ سروائیو کرنا تو مشکل ہے یہاں پہ کیونکہ جانبی زامبی اور بھائی ساب رکڑیوں کے ٹول کے کب تک سروائیو کریں گے اپن اوکے بھوڑن ایکس دیکھتے ہیں ٹرائے کریں گے جانبی کو ماننے کا ویسے مرے گا تو نہیں چل بھائی سام مر جا مر جا مر جا ماریو مت اوکے کچھ بھی نہیں بھائی روڑن فلیس تک ڈراؤپ نہیں کرتے جانبی بزنی کیا ہے اور ان کو مان لیتے ہیں کیونکہ وارٹر کا انتظام ہو گیا تو فیشنگ روڑ بنانے کے کام آئے گئے ان کے سٹرنگ سے فیشنگ روڑ بن جاتی ہے آس پاس دیکھ لو بھائی ساب خطرہ ویترا نہیں ہو کچ جانبی چل مار جاؤں گا مجھے لگ رہا ہے میں یس لگائے تھا مجھے اوکے اب بھائی ساب سپان کہا پہ گیا میرا جانبی اٹینشن ہے نہیں کیونکہ زیادہ کچھ تو تھا نہیں اس میں پر مل جائے تا بھی اچھا ہے اوکے تو ایکس پی کا پیچھا کرتے جاتے ہیں بہت زیادہ ایکس پی چھوٹ گئی تھی پیچھے اوکے اوکے وہاں پہ ہے مل چکا ہے آگے ہی ہے اوکے 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 بہت اچھا بھائی ساب ابھی ٹوٹنی تھی ایکس کو بھی سب ڈروپ نہیں کر رہے یار اتنا جاتا اوکے بچ ہے وہ نہیں اینڈر مین ہے وہ تو اور اوہ بھائی ساب گلت پنگے لے لیے چلو کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایسا کریپ پر تو بھائی ساب جان نہیں دوس میں نے اپنا کبھی نہ کبھی ماریں گے اس سے رات کو سروائب کرنا بہت زیادہ مشکل ہے یہاں پہ بینہ کسی آرمر کے اتنا زیادہ ڈیمیز دے رہے تھے نا جنبی تو بھی میں کچھ بود کو چوب چوب کروں گا تاکہ تھوڑا اچھے ٹول اور زیادہ ریسورسز ہوں پائے بیسی کے لیے ہمارے پاس اوکے تو سب سے اہلے چوب چوب کر لیتے ہیں اپنے فریز کو مر جو بھائی مر جا لیدر دے دے میرے کو تو ابھی تو میں لیدر کلیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ کیونکہ مجھے ایک آرمر بنانا ہے اپنے لیے بیسیکلی چاہے لیدر یہ ہو تھوڑی بہت تو پروٹیکشن ہوگی یار اپنی اور یہ شیپس شیپس تو کھانے کے کام آئیں گی اوکے وہاں پہ گھوڑا ہے اور اس اب دے دے یہ لیدر ہے یار لیدر نہیں دے رہے اتنی کنجوسی کر رہے ہیں کاؤ تک لیدر نہیں دے رہی یوزلی ایک لیدر بھی دے دیتے تو بہت سانے ہو جاتے ہیں بھائی کان گھون گیا اوکے 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 یہ بھی کچھ نہ دے گا بھائی دے دیئے کچھ نہ کچھ تو اوکے دو لیدر دروپ کیا اس نے بہت جیدہ اچھے اور کو ڈھونڈتے ہیں اور مارتے ہیں ان کو اور لیدر لیتے ہیں ان سے تو اوکے فائنلی مجھے میرا سامان مل چکا ہے بھائی صاحب مر گیا تھا میں بچ سپون ہوئی تھی بھائی صاحب کیا پوشن پھینکے نا اس نے اور خود تو ری جنریشن کا لے لے رہی تھی اور بھائی صاحب ایک ہی اسکیلیٹر سیڈ میں دیکھ رہے ہیں میری تلوار سے مجھے کو مارنے آ رہا ہے بھائی صاحب اس نے بہت تنگ کیا پتہ نہیں تین چار بار مارا ہوگا بھائی صاحب اس سے پنگے لینا کہہ لکھتا ہے اور بارش بھی نہیں ہو رہی اور اس ٹون کے ٹول آ جاتے میرا پاس چلتی چلو میں اپنا سامان سب سے جروری ہے میری لیے لیدر کیونکہ اسے کولیکٹ کرنے میں بہت ہی جوزہ ٹائم لگا ہے لیدر لوں گا اور نکل جاؤں گا یہاں سے اوکے آ تو نہیں رہا میرے پچھے آ رہا ہے آ رہا ہے پچھا نہیں چھوڑتا ہوں نہیں کتنے دور تک پچھا کر لیا ٹین بلوک کے بعد پچھا چھوڑ دیتے ہیں آپ کا پر یہ نہیں چھوڑ رہا جلدی جلدی نکل لو یہاں سے آ رہا ہے اوکے آ نہیں نہیں آ رہا چھوڑ دیا میرا پچھا اس نے ابھی مجھے آرمر بنانا تھا اوکے دے دے بھائی لیدر جتنا بھی ہے تھا تو بھی دے دے اوکے گھوڑا بھی ہے اوکے دو دو ہورسیز آ رہا ہے اب لیدر نا کے برابر دیں گے دیکھا ایک لیدر دیا مسکل سے وہ بھی دیا کہ باتا نہیں مجھے دیکھا نہیں آرام بھائی سب دو تو دے دے یہ کچھ نہیں کھال لی تو اوکے ابھی جتنا بھی ہے سب ہی سارمر بنا لیتے ہیں سب سے بھی لیدر پھر لیدر اوکے پھر ایک لیدر اوکے دو ہورسیز جائیے میرے کو دو نہیں ایک لیدر جائیے اوکے تو چلتے ہیں بھائی سب ایک لیدر کے لیے کتنا مسکل ہوگا میرا سب سے پہلا آرمر اس ورڈ کا سب سے پینٹ پھر کیپ اوکے آفیس آفیس سوز اوکے اچھا لگ رہا ہوں ویسے اور ایک تلوار بھی لے لیتے ہیں بہت زیادہ اچھے اوکے تو ہوپ کرتا ہوں گا جس آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو شیئر کرنا سبسکرائی کرنا مطبولی کے میل تب سے اگلی کسی ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی